اسلام علیکم ناظرین اور اس تناظر اس اٹیک کا یہ ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے چیف فامی سٹاف نے کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر چانہ پاکستان راہداری کے حوالے سے روڈ کا بھی افتتہ ہوا تھا تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر خلف اشار پھیلانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے اور اس مرتبہ بلوچستان کی اوپر بالخصوص فوکس ہے اسلامباد کے اندر چار رکنی اجلاس چار پارٹیاں افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں چائنہ امریکہ پاکستان اور افغانستان طالبان کو کی ٹیبل پر لانا ہے کیا واقعتاں طالبان ٹاکس کی ٹیبل پر بیٹھیں گے ہمارا اس کے اوپر ایک نکتہ نظر ہے ایٹول کمنٹ اس پر ہوگا آج کا دن امران خان صاحب کی طرف سے اناؤسمنٹ تھی کہ قومی احتجاج کا دن ہوگا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب باہر نکل کر احتجاج کریں گے پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے ٹیکسس کی انہوں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ کمزوروں کا ساتھ دینا بنتا ہے آئیے ان کا بیان سنتے اور اس کے بعد پیلن کا تعرف کروات ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کا احتجاج کیسا گیا اس کے بعد اس قام کی شکریہ اختصار کے ساتھ فاکوانی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا ابھی ہم ساؤنڈ سنواتے ہیں انان خان صاحب نے کہا تھا سب لوگ باہر نکلیں اور ایک قومی احتجاج ہے ہزاروں میں تو سینکروں لوگ بھی باہر نہیں آئے یہ لوگوں میں یہ اویرنس کرانا ایک جمہوری حق بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ اکنے عرصے سے یہ ایک چیز ہو رہی ہے تو وہاں ایک مایوسی آ جاتی ہے لوگوں میں کہ جی میں کتنا احتجاج کروں میں کتنے دھرنے دوں اور یہ جی پھر اس کا کیا بنے گا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ حکومت جو ہے اس کو جب تک کوئی غیر قانونی طور سے ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے ان کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے نمبرز میں ان کے ساتھی اس قدر میں ہیں تو یہ کیا بنے گا یہ جو مایوسی ہے تلیل صاحب اگر احتجاج جو ہے اگر کامیاب نہیں بھی ہوتا نا مگر یہ مایوسی جو ہے نا کسی اپنا لوگوں میں یہ انسر پیدا نہیں ہونا چاہیے جو چیز ان کے لیے صحیح ہے ان کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے جس آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر وہ گھر سے باہر نکل کے احتجاج نہیں کرتا کم از کم وہ گھر میں ہی بھی ہوتا ہے کہ میرے لئے کوئی بندہ تو آواز بہت اس کا روائندہ ہے زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری اچھا زبیر صاحب لائن پر نہیں ہے آب جی صاحب اگر آپ سے پوچھ پاؤ احتجاج جو ہے یہ پش مردگی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے اور کہیں لہو کو گرم رکھنا ہے ہم نے تاکہ حکومت جو ہے کہیں رستے سے ہٹنا جائے آج کے احتجاج کی کال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ طلد خاکوانی صاحب نے خیر خودی ایڈمیٹ کر لیا کہ لوگوں کو شاید ترسٹ نہیں رہا پی ٹی آئی پہ کہ ایک سو چھبیس دن کا جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس میں جو انہوں نے لگتار ایک رٹ لگائی بھی تھی کہ نواز شریف ریزائن کریں گے اور بالکل حکومت چینج ہوگی کہ ٹیکر سیٹ اپ آئے گا انگلی اٹھے گی لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بعد میں جا کے انہوں نے پارلیمنٹ سے ریزائن بھی کیا پھر جو ایڈیشل کمیشن بنا پھر یہ واپس پارلیمنٹ میں گئے اور پھر ابھی ریسنٹلی جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں پنجاب سندھ اور باقی علاقوں میں سوائے کے پی کے جو پرفارمنس رہی ہے تو آئی بلیو کہ لوگوں کا کچھ ٹرسٹ ایفیسٹ ہے ان کی طرف ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ بہت ساری چینجز یہ اپنے پاس جب ان کا صوبہ ہے اور وہاں پہ جو یہ کام کرتے اس کو کچھ ایسا موڈل بناتے اور موڈل کے بعد باقی چیزوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر شاید لوگوں کا ٹرسٹ ایفیسٹ تو لوگوں کا آپ کے خیال میں کیونکہ وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک احتجاج کی کیفیت میں ہے تو آپ کے خیال کے مطابق شاید جو ان کی طبیعت جو ہے اب مانتی نہیں ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کو نکتہ نظر ہے سعید داری صاحب اگر میں آپ سے پوچھ با ہوں احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہوا کرتا تھا سٹریٹ کو گرم رکھنا اور حکومت کے خلاف لانگ مارچز کرنا بینجلی بھوٹو صاحبہ نے شروع کیا دوبارہ سے اس سے پہلے میس ایڈیٹیشن ظلفکارلی بھوٹو صاحب نے بھی شروع کیا لیکن پیپلز پارٹی اس مرتبہ پی ٹی آئی کے حوالے سے احتجاج کے حوالے سے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی کم از کم میں کراچی کی حد تک بات کروں گا میں ذرا آپ کے سیسمنٹ جانا چاہوں گا کہ آج کا احتجاج کیا سا گیا سید جانی صاحب زبیر صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے کیا آ رہی ہے یہی سوال آپ کے پاس آج کا احتجاج قومی احتجاج ہونا تھا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے میرا خیال ہے یہ کیا کہنا کہ یہ فلوپ بھی ہو گیا ٹی ٹی آئی کے حوالے سے تو مایوس کن پر فارمنٹی انہوں نے کیپٹرائز کرنے کی کوشش کی ایک ایسے ایشیو کو جو کہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور اس سب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کی سیچوئیشن کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن میرا خیال ہے ریسپونس کو اتنا اچھا نہیں تھا عمران خان کے آپ کے خیال میں کاؤز جو ہے آپ کی باتشیف سے نگوشش آپ میں آج ایک سیکنڈ ڈال اور بھی کرنا ہے نا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائم دکان کے ساتھ کہ نہیں نہیں میرا خیال ہے اس میں پنفیجن تھی میں نے دو تین دفعہ کلیریفائی کیا تھا جیو پر بھی کلیریفائی کیا تھا کہ کل آپ کو جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ آپ کال آف کریں سٹائک اور آپریشن بہال کریں اور ہم آپ کے ساتھ پیٹھنے کے لیے تجار ہیں اور اس کا جواب انہوں نے مضبط میں دینا تھا کہ ہم ایکپیکٹ کر رہے تھے پائلٹس کی حد تک تو بہت پوزیٹیو ریسپونس آیا ارلی ماننگ ہی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ جیو پلائنٹ آپریشنز دوبارہ شروع کر دیں گے لیکن باقی یونینز نے ابھی تک پوزیٹیو ریسپونس نہیں دیا تو ذرا پھر فاکبانی صاحب کی طرف آتے ہیں شاید پریمٹ ہو گیا یہ احتجاج میں آپ بھی ذاتے بڑا گزارش کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی پہ اتنا بے اتمادی ہے قوم کی سارا کچھ ہے تو جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اور جو کچھ پی آئی ہے کہ افسروں پر لاتھیاں اور ان کو گولیاں ماری ہیں تو اگر انہوں نے احتجاج نہیں کیا تو یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے اگر کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو ان کو چاہیے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے نہ کرے احتجاج کم از کم ان کے ساتھ تو مل کے ان کی ہمدردی ہونی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ جی چونکہ پی ٹی آئی نے دھرنا کیا تھا وہ فیل ہو گئے تو آج ہم بندیں مار رہے ہیں تو ان کو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے یہ تو کوئی لوجیکل اور ایک پلٹیکل پارٹی جو کہ کراچی کی حد تک بہت ہی ایک اہم پارٹی ہے اور اس کے اپنا پی آئی اے کے اندر بھی ان کے بہت سارے دوست ہیں کیا ان کو اس طرح کا بات کرتے ہوئے ابھی اس سے پوچھ لیتے ہیں ذرا اس کو پر واپس آئے اگر کراچی کے ایک معاملے کے اوپر یا کراچی میں ہونے والے واقعات کیا اوپر احتجاج ہوتا تو شاید ہم یہ پروگرام کا موضوع ہی نہ رکھ رہے ہوتے لیکن بات کی گئی تھی قومی احتجاج جدہ سن لیتے ہیں امران خان صاحب نے بیان کیا دیا تھا تاکہ وضاحت ہو جی سنوائے گے امران خان صاحب نے کیا کہا تھا قوم کی زندگی میں ایک ایسا موقع آگیا ہے کہ سب لوگوں کو ہم سب کو اپنے حکوم کیلئے کھڑا ہونا چاہیے اور حقوق کیلئے کھڑا ہونا ہر انسان کا فرض اس لیے ہے کہ اگر آپ آج ان بچارے کمزور لوگوں کے لیے عام عوام کے لیے چھوٹے قسام کے لیے پی آئے کے مزدینوں کے لیے جو اپنے حق مانگ رہے ہیں صرف اگر ہم آج ان کے لیے نہیں کھڑے انہیں کل ہمارے لیے پر انہیں کھڑا ہوگا اس وقت قوم کو کٹھا ہونا ہے تو انشاءاللہ چھے تاریف کو آپ سب دکھیں اور چھوٹے کو پھر آج مزید بات کریں گے کہ ہم نے آگے کا کرنا ہے قوم کو نکال رہے ہیں یہ صرف اعتجائج نہیں کر رہے ہیں تو قوم آج نہیں نکلی آپ نے غلط کاؤز چن لیا غلط بٹ کی اوپر آپ نے کال دے دی ہے کیا ہوا نہیں اس میں ایک تو اقتصادی ہے پہلو کہ جی اس وقت ڈیزل پر مثلا کہ سو فی صدی ٹیکس لگا ہے اس کی قیمت پر تو اس کے ساتھ منسلک ہے پبلک سیکٹر کی ٹرانسپورٹ اور کسان دو چیزیں تھی ان کے لئے اگر کوئی حق کرے اور کہے کہ یہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کے دل میں ایک خلش اور جلن تو پیدا ہوتی نا جناب کہ میرے ساتھ دیکھیں میری حکومت جہاں اتنا سارا رلیف دے سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں دیا تو اس چیز کو اجاگر کرنے میں اس کے لئے جہد کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ کرتے ہیں اور لوگ ان کا اس طریقے سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس ساتھ نہیں دیا تو یہ میرے خیال میں اس کو اگر اور منظم کر کے ان تک پیغام پہنچا رہے جائے کچھ دنوں میں تو وہ یہ بات پکڑ سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک چنگاری نکلی ہے تو اس کا کچھ نہیں ہے وہ تو اس سے کئی چیزیں باہر نکلتی ہیں بعد میں بھی ہو سکتا ہے آدھر صاحب جو اس ساتھ آکوانی صاحب نے بات کی اس میں وزن ضرور ہے انکیم کا ہمیشہ سے ایک کہنا ہے کہ کراچی کے اندر ہم عوام کے اور مزدوروں کے اور ورکرز کے جو معاملات ہیں ان کی اوپر ہم سب سے پہلے آواز بلند کرتے ہیں اس ورتبہ عملان آپ کے طرف سے خاموشی رہی کیا وجہ میں نہیں کلت ایسی بات نہیں ہے ہمارے سٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں باقی ٹاک شوز پہ بھی اور اس کے جو جو جوئنٹ ایکشن کمیٹی ہے پیلپا ہے ان کے ساتھ بھی ہماری بہت دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے بات بھی ہوئی ہے اور ان کے اتجاج میں بھی ہم لوگ شریک ہوئے ہیں عشاق صاحب کا جو کراچی کا جو تھا میرے تو خیال میں یہ اورنج لائن پہ بھی تھا فیول پرائسز پہ بھی تھا اس کے ساتھ انہوں نے پرائیوٹائزیشن کو بھی بیچ میں لے آئے اور پھر کسانوں کے حوالے سے جو مین جو ان کے ایشیوز تھے تو وہ تو نون کراچی ریلیٹڈ ایک طرح سے صرف فیول کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈبل پرائسنگ جو کہ بالکل صحیح بات ہے اس پہ گورنمنٹ نے ایک اس طرح کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک اوپر سے ٹیکس کیا ہوئے تو ان کے جہاں تک بات آ رہی ہے کہ لوگ نہیں نکلے وہ بات نہیں سے پھر سے وہی شروع ہوتی ہے کہ جی لوگوں کا اب ٹرسٹ نہیں رہا ہے ان کے پاس اب ان کی طرف کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد بس یہ چھوٹا سا ابھی آج کل ایک وہ حلیم عادل شیخ صاحب نئے آئے ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک تازہ تازہ بس بنائی ہے جس میں بسترہ بھی ہے سوفے بھی ہیں کچن بھی ہے تو وہ خان صاحب کے لیے اب اس میں لے کے تھوڑا سا ان کو گھومیں گے پھریں گے بلوچستان جائیں گے پہلے کنٹینر ہوا کرتا تھا لیکن کوئی خاطر خواہ کوئی اس کے ریزلٹس یہ لوگ نہیں نکال سکے تو اس کی وجہ سے خاص طور پر کراچی نے تو جیسے ان کو لوکل گارمنٹ پہ بھی بہت بری طرح ریجیکٹ کیا تھا اسی طرح آج ان کے اس پہ پروٹیسٹ پہ بھی ریجیکٹ کر دیا ہے جباری صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پا ہوں آپ کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ بہرانی قسم کی حکومت ہے کہ پہلے وہ بہران کو پیدا ہونے دیتی ہے اور عام مسئلے کو بہران میں تبدیل کرتی ہے پھر اس کو ریزولف کرنے کے لیے بھاگ دور شروع کرتی ہے اگر وہ احتجاج کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو آپ بہران پیدا کرتے ہیں خود ہی اس کو ریزولف کرتے ہیں یہ جو آج اس مردہ اپیسوڈ ہوا اس سے کچھ آپ نے سبق سیکھا ہے کہ یہ ٹیکلنگ حکومت کی مختلف ایشوز کی اتنی کمزور کیوں ہیں جب سر پر آ کر ڈیم پھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ رسپونڈ کرتے ہیں نہیں لیکن میرے خالے یہ آپ کا ترسیہ انفیر ہے کہ ہم بہران پیدا کرتے ہیں یہ سنسٹیف معاملات ہوتے ہیں میرا خالے دنیا کا کوئی بل کیسا نہیں ہے جہاں سموٹلی ہوئی ہے جب یوکے میں بھی نشکاری مارکٹ سیچر نے کیجئے تو چار شہر جل رہے تھے تو اس پر ریاکشن ہوتا ہے اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ریاکشن اتنا سرست نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری طرف سے مذاقرات بھی کنسسٹنٹلی جاری تھے ایٹھا ہائیس لیول ایٹھا پرائی منسٹر لیول بھی مذاقرات ہوئے اور پارنکمنٹ کے لیول پر بھی لیکن بعد از واقعہ ہوئے میں صاحب بھی گزارش کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہران بیٹھ کے اپنے لیے خود ہی پیدا کرتے ہیں ایسی بے وکوف حکومت تو شاید ہی کوئی ہو کہ اپنے لیے خود ہی بیٹھ کے پلان کرتے ہو لیکن آپ نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ حالات کیا رخ استیار کر جائیں گے اور بیٹھ میں جو انکرمینیس ہوئی اور جو جگہ ہسائی ہوئی وہ تو پاست پیک ہی نا اس ملک میں کہ نہیں نہیں لیکن دیکھیں نا اس میں اگر جن ایلیمنٹس نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی انویسٹیکیشن بھی ہو رہی ہے اور سامنے بڑھ فر بیٹھ انسیڈنٹ ایوریتنگ بھی سمودھ بکاوز ان پلائیڈ بھی چل رہی تھیں اگر آپ دیکھیں تو جب تک وہ انفورچنیٹ دو ڈیٹس ہوئیں اور وہ بھی جس کی ذمہ داری ہے وہ نہ رینجرز نے گولی چلائی نہ پولیس نے گولی چلائی تو میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری حکومت کو بہران کی دینا تو پھڑا تا انسیر ہے لیکن میں یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک خاکوانی صاحب کو انفورم کرتوں اور عمران خان صاحب کو ضرور پتا ہوں ناچھی نائنٹی نائن پرسنٹ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں کراچی میں وہ نشکاری کے سپورٹرز ہیں تو انہوں نے تلکل اعلان کیا ہوتا کہ ہم نہیں جائیں گے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایشو پر وہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے عمران خان کا سپورٹرز دینے کے لیے یہ کھر سپورٹرز کی بات کرے ہیں جنہیں نانویں فیصد یہ کون سے سپورٹرز ہیں نانویں فیصد جو نشکاری کے حق میں آپ رینڈم سیمپلنگ کروالیں آپ خود تجویہ آپ کا تو اتنا بڑا نیٹورک ہے کہ کون ہے جو کیسا ہے یا یہ میں کوئی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے یا بڑا زبطرز چل رہا ہے یا پروکٹیبیلیٹی کے حوالے سے ہم سب کہتے ہیں تو کون نہیں چاہتا کیوں تا جانے کے لیے تو آپ کا بڑا نیٹرز تجویہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پولیسی کے اگینسٹ احتجاج کی کال دے رہے تھے بنیادی طور پر ان کی اپنی کسٹیچونسی اس پولیسی کے حق میں ہے سرید غانی صاحب سے میں اگر بات پہتے ہیں اور دوسرا پیٹرول کے حوالے سے دیکھیں جو پاکستانی ہے وہ جب ایک لیٹر یا پانچ لیٹر پیٹرول دلواتے تو اس کو ایک بگر میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی دسکیبیشن میں انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ پیٹرول میں اٹیک کتنے ہیں پاکستان میں پورے ریجن میں سب سے کم ہیں اور تقریباً تیس فیصد کم ہیں پورے ریجن میں سرید غانی صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی سوال دورا دیتا ہوں تو حکومت ایسی ہے جیسے آپ کے سانے ہیں اپوزیشن ایسی ہی آج نکلی جیسی اپوزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شور بہت ہے لیکن زور کم ہے آپ کی جماعت نے احتجاج کی پولٹیکس ان معاملات پر اس کے پر کوئی خاص زور نہیں دیا اگرچہ پنجاب میں آپ نے احتجاج کرنا تھا پی ٹی آئی کی کال کا پہلے تذجیہ دیجئے گا آپ کے سال کے مطابق آج ردی عمل کیسا رہا اور اگر اچھا نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا سیچے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا گراپ ظاہر ہے وہ نہیں ہے جو دوہ دا تیرہ کے ایلیکشن میں تھا اگر ان توقع کریں کہ اس قسم کا کراؤ گیا لیا ہی گیا تو وہ تو مجھے نہیں رکھتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شاید کوئی روم کر ہوگا لیکن جادر پی ٹی پرٹی کی بات ہے ہم نے ایسی کوئی کال بھی نہیں تھی لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے اپورٹ کرتے رہیں گے آج چیمن بلاول کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے اپنے تمام کارکلوں کو کہ پی آئی اے کے ملازمی کی جو پروٹس ہے ہم اس میں جا کر عملی طور پر شامل ہوں اس کا بھی مطلب نہیں کہ پی پلس پارٹی الک سے کرے گی لیکن ہم نے سینٹ کا سیشن کو ریپوزٹ کیا جو دستاری کو ہو رہا ہے جس میں اور اپوزیٹی جماعتیں بھی شامل ہیں اسی طرح نیشن اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بھی سیشن بھی جوائنٹ اپوزیشن نے کال کیا ہے تو جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور پی پلس پارٹی خاص طور پر ہم پی آئی اے کے ایشیو کو قرید چھوڑیں گے نہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم چاہتے ہیں اس کو ریزول بھی کرائیں گے یہ حکومت کی جو غلط نہیں ہے مجھے تو زبیر صاحب کی بات بڑا حیرت ہوئی انہوں نے کہا جی وہ لندن میں بھی تو ہوا تھا چار سے جنرلے سے دو آدمی آمار کے کیا فرق پڑتا یہ تاثر میں نے لیا اور زینی طور پر اس بات کے لئے تیار ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اور بھی کچھ ایسے ثانیات ہو گئے تو ان کو کوئی فرق بھی پڑھے گا یہ اپنا کام اسی طرح جاری رکھے گئے اس سے زیادہ بے حصی جو ہے وہ کہیں مجھے شیافی جماعتوں میں تو نظر نہیں ہے فوجی آمروں کے ادراج میں یہ کوئی صحیح فائی آسمانی تو نہیں ہے کہ آپ نے تیہ کر لیا تو آپ نے وہ کام کرنا ہے خیال ہے کہ تھوڑا سین کو غور کرنا چاہیے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چار دن گزر جائیں کسی وزیر نے کسی حکومتی رہنمہ نے ان معیتوں پر تازیب کا اظہار تک نہیں کیا ہے لگے دنکیاں سے اجازت نہیں ہیں زبایر صاحب اس کی کلائرمکیشن جائے گے لیکن میں گوڑا آج ساکھا کبانی صاحب تدبر اور تقدیر یہ امیان خان صاحب کا کوئی سٹرانگ پوائنٹ شاید نہیں ہے وہ بیان دے رہتے ہیں کسی کی ایڈوائز پر دیتے ہیں خوبی دے رہتے ہیں بسیکلی کیونکہ بہت پاپلر ہیں اور خوش قسمت بھی ہیں ورنہ اس طرح کی غلطیاں اممون گلے پڑ جاتی ہیں تو کیا دیکھ بھال کر کالز نہیں دینی چاہیے احتجاج کی اور میسیجز دینے نہیں طرح صاحب یہ امپرامٹی نہیں تھا یہاں پر ہماری میٹنگ تھی پارٹی الیکشن میں اور سیکنڈ پوائنٹ تھا لوگوں کی تکلیف خاص طور پر کسان کی جو ڈیزل کی پرائیسز پر اور اس کی پی آئی اے کی اس وقت تک یہ حادثہ نہیں ہوا تھا کراچی والا جہاں دو اشخاص بچارے مارے گئے اور اب وہ کہتے ہیں کس نے مارے کس نے مارے اس احتجاج کی وجہ سے وہ نہیں تھا انہیں سب کو کہا کہ ہاں اس کے اوپر ہمیں احتجاج کرنا لائن پر بھی لہور میں کرنا چاہیے ڈیسائیڈ ہوا اور آپ حضرات سے کہا گیا کہ ہم آپ کو کل بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کو اطلاع دی گئی اور اس دوران صبح یہ حادثہ پیش آیا لہذا یہ سوچ سمجھ کر ایک لوگوں کے لیے ایک مشہل رہاں بنتے ہیں جی لوگ اس وقت تھوڑے تھوڑے دیار دوست کم ہو جاتے ہیں کبھی ہم نے کئی جماعتوں کو دیکھا میں نے بے نظیر صاحبہ کی ایک اپنا ویہاری سے ہم جلوس لے کر آئے وہ رستے میں ادھر لے کر آئے تو تیتر بیتر ہو گئے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پاپولیٹی ختم ہو گئی حکومتیں ختم ہو گئیں جماعتیں ختم ہو گئیں یہ الیکشن کا ریزلٹ ہے یہ دھتکار دیئے گئے یہ ان کی لوگوں کی خوش فہمیاں ہوتی ہے ایک چیز پہ کہیں اگر لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو ان کے دیل اور دماغ تو ہمارے ساتھ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا شرد جاتی ہو رہی آبدی صاحب دیولیوان ہوسٹیق ساوت از عمران خان پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہر بڑے معاملے کی اوپر عمران خان اس کی جماعت کی آواز نظر آتی ہے تعداد کی بحث میں نہ پڑے کبھی کم ہو جائے گی کبھی زیادہ ہو جائے گی لیکن آواز پی ٹی آئی اٹھاتی ہے دوسری جماعتوں کے لئے مشلے رہا ہونا چاہیے لیکن آپ تنقید کر دیکھیں تلت صاحب عمران خان صاحب کا بس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ میڈیا ذرا تھوڑی سی توجہ ان پر زیادہ دے دیتا ہے اور ان کے کرزما کی وجہ سے ابھی صاحب یہ ایڈوانٹی تو آپ کے پاس بھی بہت سارا تھا کچھ ایڈوانٹی بہت اچھا تھا یہ سنیے لیکن ہمارا تو بند کرا دیا آپ نے ان کا بند کرائے پھر دیکھیں آپ نے خود ہی بند کرائے تلت صاحب آپ نے بھی تھوڑی سی زیادتی کر دی کہ جو ان کا نیا پاکستان کا سلوگن تھا وہ تو آپ نے لے لیا اور تبدیلی کا سلوگن تھا وہ جو تبدیلی کا سلوگن تھا وہ ان کی ایکس وائف نے لے لیا تو یہ بچارے اب جائیں تو جائیں کہاں ان کا بس یہی ہے کہ جی تھوڑا سا میڈیا کی وجہ سے تھوڑی ہائی پا جاتی ہے ابھی آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ پہنچے تو میڈیا نے کیمرامینز نے گو عمران گو کے نعرے لگائے ان کو روکا کیونکہ ان کے جو اپنے کارکنان تھے وہی میڈیا کو پکڑ کے پیٹ رہے تھے اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں وہ ہر دفعہ ہوتا ہے یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے اس سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو پڑا لکھا خاص طور پر سمجھدار عوام کراچی کی جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں آتے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو ان کا اگر یہی پروٹیسٹ اگر یہ شاید لہور میں یا پھر اور کئی پشاور میں کر لیتے تو ہو سکتا تھا لوگ جمع کر لیتے ہی اپنے پاس لیکن اپنی فیلڈ سے دوسری جگہ پہ آئے جہاں پہ ان کو بے شمار دفعہ رسوائی بھی ہو چکی ہے اس میں آکے انہوں نے پھر کوشش کی اور ایک دفعہ پھر رسوائی ہو گئے زبیر صاحب اٹوٹ زیائن نگناب سے پوچھ پاہوں اگلے چند دنوں میں اس ایشو کے بارے میں سٹیپس کیا ہیں اب ایف آئی آر کی درج ہونے کے بعد اور معاملات تیہ کرنے ہیں کچھ اور گمبیر مسئلے ہیں یا آپ کی خالف سورٹڈ آؤٹ پہلے تو میں کلیریفائی کرتوں سعید جنیسہ میرا خالق دوبارہ وہ ریکارڈنگ دیکھتے ہیں میں بار بار کہہتا انفورچنیٹ انچرین یہ بے حسی نہیں ہوتی انفورچنیٹ انچرین یہ کہنا کہ یہ کسی وجہ سے ہوئے جس میں حکومت کا عمل دخل ہوتا اس سے بے حسی کا کیا تعلق ہے اور میں ریفرنس جب دے رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائیوٹیزیشن اس سنسٹیف سبسکت ہر ملک میں بہت سٹرانگ ریاکشن ہوتا رہا ہے دوسری بات یہ میرا خیالت تھوڑا سا اگر میڈیا کی ہائپ فوکس تھوڑا سا ہٹے گا تو نیکٹ فورٹی ایٹ آر میں if not 24 hours انشاءاللہ تمام چیزیں ریزولف ہو جائیں گی تو یہ یعنی کہ تمام چیزوں سے مراج یہ کوئی ایشو نہیں رہے گا یہ سٹائک ختم نہیں لیکن آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں نہیں مطلب میں جانا چاہتا ہوں کہ جس کیوں احتجاج احتجاج ہو رہا تو پاکیج ٹیل میں ایک کیا ہے فائد آپریشنز ریزیوم کریں اور بات کی ہر ایک پاکستانی قوم اس کو سپورٹ کرے گا اس پاکستانی قوم فاکوانی صاحب زبین صاحب اور سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو میں شرکت کی